اب یہ چھوٹی سی بات ہے مگر بتانے دیجئے چیف جسٹیس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے چار پانچ مور تھے پنجروں میں اب چیف جسٹیس اور موروں کا کیا تعلق ان کو فوراں ان کی رہائی کروائی پہلے وہ ریہابلیٹیشن سینٹر گئے پھر کلرکہار میں گئے تو میرے خیل میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور نہ جا کس نے دیکھا جنگلی میں موروں کو ناشنے دیں تو بہتر ہے میرے خیل میں دوسرے اداروں کی طرف بھی ہم نے توجہ دی وفاقی جوڈیشل اکیڈمی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو محصر بنایا اس کی پہلی میٹنگ جس کا میں چیئرمن ہوں وہ کی تمام چیف جسٹیسز اس کے ممبران ہیں لاؤ منسٹر اس کے وائس چیئرمن ہیں سب نے اس میں شرکت کی اس کو فعل ادارہ بنایا ہے اور اب وہ ایک فعل ادارے کے طور پر چل رہا ہے دوسری جو چیز ہم نے کی کہ ایک کہتے ہیں نا کیس منجمنٹ پلان ہم نے ایک کمیٹی بنائی کیس منجمنٹ پلان کی اور اس میں سینئر پیونی جج جسٹیس منصور علی شاہ اور جسٹیس مونی وفتر صاحب کو ممبر بنائیں اور مگر یہ کمیٹی یہ میں پڑھی دیتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے یہ اپنی report دی یہ میں پڑھ دیتا ہوں اسے ایک حصہ بھی دیتا ہوں چیزے پڑھ دیتا ہوں اور ایک انفیادہ چیز وکراملہ کی فکرابط کے کا ایک وقایچ جوانده مستقراری شاید اور مانسور جوالی شاہ رہنمانسور نیم وقود وطر وقاتی بے کا جاتہ میں کی ضرور اجتب فالتو ہماراologی اور اجتب فالا ثلاؤ اور مانسور جوانده رہا ہمتر تو اجتب ہمارا درست وغلiga واغید کسید سasyد مانسور الی شاہر لینتی خوتی علیہ کی ضروری انڈیپنڈنٹ کیس مینجمنٹ پلانز شاہ صاحب نے دے دیا ملنیو اختر صاحب کا ابھی ملا نہیں ہے مگر اس کے باوجود جو میں نے آپ کو اقدام بنائے ہیں بہت سارے اقدام ہم نے لے لیا ہیں جو کہ بہتری لائے سسٹم میں اس کے علاوہ آپ جو ایک انگریزی میں مائل سٹون کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ قانون کہتا ہے کہ سولہ ججز اور ایک چیز جسٹس پر مشتمل ہے یعنی کہ سترہ ججز یہ سپریم کورٹ کئی سالوں سے پورا نہیں تھا تو اس میں ہم نے ججز پورے کیے یعنی کہ سولہ ججز ہوئے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے یہ جوڈیشل کمیشن کو اس کا عزاز جاتا ہے مجھے نہیں جب یہ ججز پورے ہو گئے تو بلکہ پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اتنے کیونکہ کیسز ہیں اب ان کو کم بھی تو کسی نے کرنا ہے ہم آخر کار کیسز اسی وقت ہوں گے جب ججز کورٹ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کریں آپ کو دنیا کا پلان بنا لیں مگر ایک ہی طریقہ کار ہے سننا ہے اور فیصلے کرنا ہے چاہے کتنی دیر ہو جائے کورٹ میں بیٹھنے کے جب تک یہ نہیں کیا جائے گا صرف پلانز سے کیسز کم نہیں ہوں گے ججز کو بھی کام کرنا ہے تو یہ میں اپنے آپ پہ بھی انگلی اٹھا رہا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ تمام کاؤز لسٹ ختم کی جائے وہ کیسز کو کم سے بہت ہی کوئی وجہ ہو خاص وجہ ہو تو اس میں تاریخ دی جائے مگر عام جیسے تاریخ دی جاتی ہے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ رواد شروع کیا ہے کہ تاریخ ملنے کا رواج ختم کر دیا ہے اور اب کوئی کبھی کبھی بیماری وغیرہ خودگی ہو جاتی ہے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کیس جس دن لگیں اس دن چلیں اور ہم بھی میں جج سائبان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ چلائیں تو اس کے علاوہ ہم نے ایڈ آک ججز لیے ایڈ آک ججز میں ہمارے انگریزی میں کہتا ہے ٹرائیڈ ان ٹرسٹڈ سردہ تاریخ صاحب تھے ان سے گزارش کی انہوں نے اگری کیا جس ڈ آک ججز مزرعالم میں خیل صاحب سے گزارش کی آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کے بھانجے انتقال ہوا ہے اور اس لیے نہیں ہے تو ایڈ آک ججز کو ہم نے لیا کہ بھئی یہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم کی جائے آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کے کہ ایڈ آک ججز نے چھٹیوں میں کام کیا ہے اور دو سو کتنے نمبر تھا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ہاں دو سو پینتالیس کیسز نمٹائے جو اگر آپ ورکنگ ڈیز یعنی پیڑ سے جمعے تک دیں تو دس کیسز روزانہ کے ہم پہ بھی تنقید ہے اور جائز تنقید ہے کہ جو کیسز جو نمٹائے گئے ہیں ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے وہ پندرہ ہزار چھے سو ساٹھ کیسز ہیں اگر پندرہ ہزار چھے سو ساٹھ کیسز ایک بہت بڑا نمبر ہے مگر اگر انسٹیٹوشن پھر بھی زیادہ ہو تو پھر بھی یہ آپ اس کو ایک اچھی بات نہیں سمجھیں تو یہ تقریباً بڑھتے ہیں چوالیس کیسز دن کے اور اس چوالیس کیسز دن کے اور یہ جو میں نے ذر دیا ہے میں نے چھٹیاں اس میں نکالی نہیں ہیں ہفتہ اتوار اس میں سے نکالا نہیں ہیں سرکاریاں چھٹیاں اس میں سے نکالی نہیں ہیں یہ ہم نے صرف 356 ڈیز اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نکال کے جائیں تو یہ چوالیس کا نمبر بڑھے گا کافی